اور اب بات رفیل ڈیل کی جس پر راجنیتی کا نیا راؤنڈ شروع ہو گیا ہے فرانس میں کچھ نئے دعووں کے ادھار پر رفیل ڈیل کی نائک جانچ شروع ہوئی ہے اسے ہی مددہ بنا کر کانگرس سہیت وپکش حملہ ور ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیش میں بھی رفیل ڈیل کی جانچ ہونی چاہیے اور یہ جانچ جی پی سی یعنی کی جوائن پارلمنٹری کمیٹی سے ہونی چاہیے دوہزار سولہ میں ہوئی رفیل ڈیل کے تحت بھارتی وائیو سینہ میں رفیل ویمانوں کا پہلا سکوائڈرن بننے کو تیار ہے لیکن ایک بار پھر کانگرس سانسد راہول گاندھی سمیت کئی بھی پکشی نیتاؤں نے رفیل سعودی کی جی پی سی جانچ کی مانگ اٹھا دیئے ایسا اس لیے ہے کیونکہ فرانس میں 7.8 ارب یورو یعنی قریب 69 ہزار کروڑ روپیوں کے رفیل ڈیل کی جانچ شروع ہوئی ہے رفیل انٹر گورنمنٹل ڈیل تھی مطلب انٹر گورنمنٹل ڈیل کا مطلب اس میں دو سرکاریں شامل تھیں دو دیش شامل تھے ایک تھا بھارت ایک تھا فرانس فرانس نے تو جانچ بیٹھا دی دو میں سے ایک نے تو جانچ بیٹھا دی دوسرا جانچ بیٹھانا تو بہت دور کی بات ہے ایک ٹپڑی نہیں ایک شبد نہیں اور یہ ایک ایسی سرکار ہے جو صرف اور صرف بولنے کے لیے جانی جاتی وہاں بھی چپی بھارت فرانس رافیل ڈیل کی جانچ فرنچ پبلک پروسیکشن سرویس کے وطی اپراج جانت شاکھا پی این ایف نے شروع کی ہے فرنچ پبلکیشن میڈیا پارٹ نے اپنی ریپورٹس میں دو ہزار سولہ کے رافیل ڈیل میں رشتہ چار مانی لانڈرنگ ٹیکس چوری جیسے کئی کھولاسے کا دعویٰ کیا ہے اس کے آدھار پر فرنچ این جی او شیرپا نے جانچ کی مانگ کی تھی گورتالب ہے کہ میڈیا پارٹ کی ریپورٹس کے آدھار پر ایسی ہی جانچ کی دو ہزار انیس میں پی این اف نے خارج کی تھی لیکن اب نیایک جانچ شروع کی گئی ہے کس پرکار سے جھوٹ پھیلانا ہے کس پرکار سے بھرم پھیلانا ہے اس کا پریائیوچی شبد آج کانگریس بن چکا ہے آج پونہ رفیل کو لے کر جس پرکار کانگریس پارٹی نے جھوٹ بولا ہے جس پرکار سے ایک بھرم پھیلانے کی کوشش کی ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے سوورین کنٹری میں اگر کوئی بھی انجیو کسی چارج کو لے کر کمٹینٹ کرتی ہے آگے بڑھتی ہے اور وہاں کی جو انویسٹیگیٹی فینانشیل پروسیکیوشن کی باڈی ہے انہوں نے ایک میجسٹریٹ اپوائنٹ کیا ہے تو اس کو ایک کرپشن کے روپ میں دیکھنے کی عوض شکتہ ہے یہ ہمیں نہیں لگتا ہے 2019 لوگ سبا چناؤ کے پہلے راحل گاندھی نے رافیل دین میں براشٹا چار کو بڑا مددہ بنایا تھا لیکن بھارت کے سپریم کورٹ نے رافیل سوڈے کو کلین چیپ دے دی تھی لیکن فرانس میں جانچ شروع ہنے کے بعد ویپکش کو فرماؤ کا ملا ہے آج راحل گاندھی نے ٹویٹ کر کے کہا موڈیا کی طرح سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا ایک دن پہلے بھی راحل نے ایک تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر لکھا تھا چور کی داڑھی کانگریس راحل سوڈے کی جے پی سی جانچ کی مانگ کر رہی ہے جے پی سی جانچ کی مانگ سی پی ایم چور سے بھی ہوئی ہے it is now very clear from all the documents that have come out in the media in France that there is a lot of fishy business that needs to be properly dealt with and the guilty will have to be brought to book بی ایس پی پرموک مائیواتی نے بھی کہا कی اندر سرکار کو فرانس میں جانچ کا سنگیان لینا چاہی اور راحل بیواد کو جن سنتوش کے مطابق نپٹارہ کرنا چاہی آشو توش مشترہ کے ساتھ آج تک بے رو موسیقی